وہ کہتے ہیں کہ کل ایک عدیب و شائر و ناقد ملے ہمیں کہنے لگے کہ آؤ ذرا بحث ہی کریں کرنے لگے یہ بحث کہ اب ہندو پاک میں وہ کون ہے کہ شائرِ آزم کہیں جسے میں نے کہا جگر تو کہا ڈیڑھ ہو چکے میں نے کہا جوش کہا قدرک ہو چکے میں نے کہا فراق کی عظمت تفسرہ بولے فراق شائرِ آزم ارہ درہ اب دیکھئے کہ فنکاروں کو ایک خوش فہمی ہوتی ہے کہ وہ شاید سب سے اچھے فنکار ہیں یا اگر اچھے نہیں بھی ہیں تو کم از کم موجودہ جو ان کے آس پاس جو لوگ ہیں ان میں بہتر فنکار ہیں تو اب یہ اسی نذاکت کو سامنے رکھتے ہوئے اب ذرا یہ نظم سنیے ان کی یہ نظم کا نام ہے شائرِ آزم کل ایک عدیب و شائر و ناقد ملے ہمیں کہنے لگے کہ آؤ ذرا بحث ہی کریں کرنے لگے یہ بحث کہ اب ہندو پاک میں وہ کون ہے کہ شائرِ آزم کہیں جسے میں نے کہا جگر تو کہا ڈیڑھ ہو چکے میں نے کہا جوش کہا قدر کھو چکے میں نے کہا فراق کی عظمت پر تفسرہ بولے فراق شائرِ آزم ارہ درہ میں نے کہا ندیم تو بولے کہ جنرلسٹ میں نے کہا رئیس تو بولے سٹائرسٹ میں نے کہا حضرتِ ماہر بھی خوب ہیں کہنے لگے ان کے یہاں بھی عیوب ہیں میں نے کہا کچھ اور تو بولے کہ چپ رہو میں چپ رہا تو کہنے لگے کچھ اور کہو میں نے کہا ساہروں مجروعوں جانسار بولے کہ شائروں میں نہ کیجئے انہیں شمار میں نے کہا کلامِ روش لا جواب ہے کہنے لگے ان کا ترنو خراب ہے میں نے کہا ترنو میں نور پسند ہے کہنے لگے ان کا وطن دیوبند ہے میں نے کہا ان کی غزل صاف و پاک ہے بولے ان کی شکل بڑی خوفناک ہے میں نے کہا یہ جو ہے محشر انائیتی کہنے لگے کہ رنگ ہے ان کا روایتی میں نے کہا قمر کا تغذل ہے دل نشی کہنے لگے ان میں تو کچھ جان ہی نہیں میں نے کہا نیاز تو بولے کہ عیب ہیں میں نے کہا سرور تو بولے کہ نکتہ چی میں نے کہا ذریف تو بولے کہ گندگی میں نے کہا سلام تو بولے کہ بندگی میں نے کہا فراس تو بولے کہ زیرو بم میں نے کہا ادم تو کہا وہ بھی کل ادم میں نے کہا خمار کہا فن میں کچھے ہیں میں نے کہا شاد تو بولے کہ بچے ہیں میں نے کہا تنز نگاروں میں دیکھئے بولے کس سینکڑوں میں ہزاروں میں دیکھئے میں نے کہا شائرِ آزم ہے جعفری کہنے لگے آپ کی ہے ان سے دوستی میں نے کہا یہ جو ہیں محشر انائیتی کہنے لگے کہ آپ ہیں ان کے حمایتی میں نے کہا ضمیر کے ہیومر میں فکر ہے بولے یہ کس کا نام لیا کس کا ذکر ہے میں نے کہا یہ جو دلاور فکار ہیں بولے کہ وہ تو صرف ذرافت نگار ہیں میں نے کہا مزامِ ایک بات بھی تو ہے بولے کہ اس کے ساتھ خرافات بھی تو ہے میں نے کہا تو شائرِ آزم کوئی نہیں کہنے لگے یہ بھی کوئی لازمی نہیں میں نے کہا کس کو میں شائر بڑا کہوں کہنے لگے کہ میں بھی اسی کشمکش میں ہوں بایانِ کار ختم ہوا جب یہ تجزیہ میں نے کہا حضور تو بولے کہ شکریہ موسیقی 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 موسیقی